بڑے دکھ نال بڑے افسوس نال بات کر رہے ہیں کہ مسجدہں تانیاں جاری ہیں انہیں اسلام آباد اندر تیس سال پرانی مسجد وہ گرا دیتی گئی ہے اور اتھے مندر نو جگہ دے کے مندر بنان دے پیسے بھی ایشو ہو گئے ہیں یارو چاری ہو چکے اللہ اکبر اے جے مدینے دی بستی موجودہ مدینے دی بستی او مولویو تو اڈے موج تک گوڑی آگیا ہاں پتہ نہیں سمجھ نہیں کی گال بڑ گئی ہے ہاں تو آڈے نالتے جناب چودری پرویز علائی چنگا نکرے اوہ کہنتا ہے مدینے دی بستی کہنا جتھے مندر بڑائے بھی ہماری سینل کاری عقوب فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ کہنے دی رہے گورنمنٹ دی جگہ تھے تے گورنمنٹ دی جگہ ساڈی تو آڈی سارے ہاں دی گورنمنٹ دی جگہ مندرہ باس تے کروڑا دی جگہ دی جگہ دی جا رہی ہے اربار پیان دی جگہ دی جگہ دی جا رہی ہے اور جناب مسجد تے مسجدہ جڑیاں بڑیاں نے انہوں نے مٹان دے واہ جی واہ ایسی تے مدینے دی بستی دنیا نے نہیں بکھی تے پرویز علائی نے کہا ہے چودری پریز علائی اللہ تعالی اللہ تعالی ہو سکتا ہے اے جملہ ہی نکڑیا ہویا او دی آخرت دی بہتری دا سباب بن جائے اللہ نو پسندہ آ جائے انہیں کیا اے مدینے دی بستی کہنا جتھے مندر بڑھائے جان اور بزدہ ٹائیاں جان اوہ سمولتنو مدینے دی بستی کہنا مدینے بستی مدینے والی بستی دی توہین مدینہ منبرہ دی توہین اور گالوی ٹھیک ہے اولا تو برکیف اے سارے دا سارا ہاؤس اس بات دا مطالبہ کر دا ہے کہ فوری طور تے جڑی مسجد گرائی حکومت اپنے خرچے تے مسجد بناوے اور اپنا حکم واپس لےوے نئی تے پھر مقابلہ کرنواستے تیار ہو جائے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اعلان ہو چکے نے اعلان ہو چکے نے لیکن اوہ ججی بڑا دلیر نکلیا جنہیں حکومت دی اس خواست دے خلاف سٹے آرڈر دے چھڑیا ورنہ تحریک آج پوری زورت اسی میرے پیارے عظیم قائد دے بیٹے حضرت اللہ مائک تسام علیہ زہیر وہ تھے جمعہ پڑا نا سی تو عید بسجد اسلام آباد مجھری گرائی گئی ہو تھے جمعہ پڑا نا سی آج یہ احتجاجی جمعہ سی انہیں ویکھے آکے سارے دا سارا ملک کی ڈھولٹ پہنا ہے فوری طور تے جناب اس سے ویلے جاج نے خود بلا کے انہیں کیا میں اس کا منو پورتاں گا ہے جی اے لو سٹے آرڈر ہے جی معاملہ دب گیا تھے انشاءاللہ یہ معاملہ اللہ دے فضلہ ہوتے مسجد بڑھے گی انشاءاللہ ایک گرانے والیاں تو بڑھوان کے رہاں گے اللہ دے فضلنال پیسہ خرچ کرے گی حکومت کرے گی انہوں بڑھائے گی تے حکومت بڑھائے گی پھر انہوں نے جان چھٹے گی نہیں تے انشاءاللہ مسجدہ ٹھانا ملک دی انہ خناسہ تو جان چھٹنے دی سمجھو ابتداء ابتداء ہوگئی اللہ دے فضلنال انشاءاللہ جدو کتے نو موت آوے تے کتے نو مو کر دے کتے وڑ دے مسید تے کہ کتے نو موت آوے تے پنڈ وال مو کر دے ٹھیک ہے نا یہ دو میں ہی گلنہ پوریاں ہو گئی ہیں انہوں نے اللہ سونے اللہ نو چیلنج کیتا ہے کیوں جی اللہ ایک دوسری گال وہ دو ہی بہا گیر لگ گیا تو دو نے کیا نا کوئی طاقت میں تے بس اوز دے نہیں انہیں کیا کوئی طاقت نہیں اللہ ساگ دی لیکن انہیں ارش والی طاقت نو چیلنج کیتا ہے یہ سارے اختیار کے دے کون نے بولو اللہ کو اللہ دی غیرتنو للکارنانے چاہیدہ سونے آن اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا رحمت نال سانو مسجدہ نال پیار کرنے والے مسجدہ نو بنان والے اور محمود غزنوی دی سنت عمل کرنے والے بنائے مندرانو توڑن دے انہیں نے کہا جلے قبضہ ہو گیا نا ہنجی ان دوان ساری سارے بھارت انڈیا دے اندوانے کہا کہ انجی کرو آسومنا آدھا مندر نہ توڑو جتنا پیسہ موہو کڑو اسی انہ انہ تو انہوں دے سونے دے نال توڑے بزن نو توڑ دینے ہیں ہیریت موتیاں نال توڑ دینے ہیں انہیں کہا نہیں نہیں محمود غزنوی ہنجی اور بہت فروش نہیں لکھے آجائے گا تاریخ اندر بہت شکل لکھے آجائے انشاءاللہ بہت توڑے آنا پس سب تو پہلے آپ کو ماریات تھاڑا اینج بکھر گیا ہو دی تو ان ٹوٹ گیا مو چیرے تھے ماریات چیرہ ٹوٹ گیا ہو دا اور جناب پھر لگ گیا پھر مجاہت سارے انہیں جلے ہوتے ٹکڑے کی تے نا بچو اتنی دولت نکلی اتنے ہیرے جوارات نکلیں کہ جنہیوں ڈیمانڈ کر دے پیسنہ کنی ایسی تو انہوں دے آنگے جنہی آفر کر رہے ہیں ڈیمانڈ نہیں آفر کر رہے ہیں انہیں دے آنگے اس تو ہزار گناہ زیادہ ہوتے جو دولت لگ اللہ انہیں کہہ دیا مسجدہ پڑھن گیا کی پڑھن گیا پڑھے گا واہ پتی نے دی پستی بنا لالے ہاں کہنتا ہے مندر پڑھن گے مسجدہ اٹین گیا واہ یہ خالہ جیدہ وڑائے نے سمجھیا کہ میرا جو محمود چکڑا ایڈی خباست آئی ایڈی خناسیت چھائی ہوئی ہے دی دماغ اندر ایڈا فیراؤن بڑھے بکتہ کارون بڑھے ہویا مسجدہ اٹھاندہ پہ آیا مندر بڑھاندہ پہ واہ جی واہ مدینہ دی پستی کہہ کہہ کہ مدینہ منورہ دی تو ان پہ آکار ہوئی اللہ 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 معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے